بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جس سے بھی بات کرو وہ پریشانیوں میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے اور جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ رزق کی ہے ہر کوئی مہنگائی کا رونا روتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ گھر کے آخراجات پورے نہیں ہوتے آٹھا چینی مشکل سے پورا ہوتا ہے پیسے میں کچھ نہیں ہے تو یاد رہے کہ رونا رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں اور اللہ سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کریں اللہ سے اپنی پریشانی حل کروائیں اپنے لیے رزق اور مال کی برکتیں مانگیں یاد رہے کہ آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ گھروں کے اندر برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہیں آج ہم آپ کے لیے ایک قرآنی وظیفہ لائے ہیں اس وظیفے کو ہماری مائیں بہنیں رمضان سے پہلے پہلے کر لیں اور اللہ سے اپنے لیے رزق کی دعا مانگ لیں انشاءاللہ رزق کی ساری تنگیاں اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے اس وظیفے کو آپ نے گنور نہیں کرنا اور نہ ہی اس وظیفے کو آپ نے مس کرنا ہے اس وظیفے کو رمضان سے پہلے آپ نے لازمی کر لینا ہے خواتین بھی اس وظیفے کو کریں اور مرد حضرات بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ وظیفہ قرآن پاک کی کس مبارک آیت کا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے جیسا کہ سورہ انکبوت میں ارشاد ہے سورہ انکبوت آیت نمبر بیس کتنی ہی جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے اس آیت میں روزی کے بارے میں تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر انسان غور کرے کہ کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق جمع کرتے ہیں پھرتے ہیں انہیں اللہ تعالی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق اللہ تعالی ہی عطا کرتا ہے وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے یعنی وہ تمہارے وطن میں ہی نہیں بلکہ تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارا حال جانتا ہے اور تمہاری دعاوں کو سنتا ہے رزق کی فراہمی کے بارے میں اپنے رب کا یہ اصول یاد رکھو کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وہ سب کے رہنے سہنے کی جگہ جانتا ہے حتیٰ کہ ان کے مرنے کا مقام بھی اس کے علم میں ہے اس نے سب کچھ کھلی کتاب یعنی لوہ محفوظ میں درج کر رکھا ہے دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ اس کے قیام اور اس کے دفن کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے سب کچھ ایک کھلی کتاب میں درج ہے پیارے دوستو رزق کے عطا کے معاملے میں جو حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ تمام انسانوں کو بلا تفریق رزق عطا کر رہا ہے مسلمان ہے یا کافر کالا ہے یا گورا عربی ہے یا عجمی تمام انسان اسی ایک اللہ کا رزق استعمال کرتے ہیں البتہ رزق کی برکت کا معاملہ صرف مومن اور مسلمان کے ساتھ ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو ایسی برکت اطا فرماتا ہے کہ مال و دولت والے بھی ایسے شخص کی زندگی پر رشک کرتے ہیں اس لیے چاہیے کہ رزق کے معاملے میں اللہ سے رجوع کیا جائے اور ہمارا آج کا وظیفہ اللہ سے مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ پر دولت کی بارش ہوگی اور آپ کی تمام مالی پریشانیاں اللہ اپنے فضل سے دور فرما دے گا یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مختصر ہے بس رمضان سے پہلے پہلے شابان کے ان آخری دنوں میں اس وظیفے کو لازمی کریں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں دوستو ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لائے ہیں یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورہ شورہ کی آیت کا وظیفہ ہے اور یہ مکمل آیت نہیں ہے بلکہ آیت تنبر انیس کا ایک حصہ ہے اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیفم بعبادی ہی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز آپ نے رمضان سے پہلے پہلے اس آیت کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ کریں اور اس کے بعد اللہ کی ذات سے اپنے لیے رزق کے لیے اپنی مالی پریشانی کے لیے دعا مانگیں خواتین اپنے خاوند اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اس عمل کو کریں اور ان کے رزق میں برکت کی دعا مانگیں ان کی پریشانیوں کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور رزق آپ پر بارش کی طرح برسے گا بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی لا جواب عمل ہے اس عمل کو مسمت کیجئے گا خود بھی لازمی اس عمل کو کریں اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں پیارے دوستو یہ عمل تو آپ نے شابان کے آخری دنوں میں کرنا ہے یعنی رمضان سے پہلے پہلے کرنا ہے اس عمل کو آپ ایک بار لازمی کریں اور اگر تین یا سات دن تک کر لیں تو اور بھی بہتر ہوگا اسی آیت کا ایک اور وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں جو کہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی مذکورہ آیت کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یاد رہے کہ اس آیت کی تسبیح شروع کرنے سے پہلے درودِ ابراہیمی تین پانچ یا سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد مذکورہ آیت کو سو مرتبہ پڑھنا ہے تسبیح مکمل کرنے کے بعد دوبارہ تین پانچ یا سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے یہ سارا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے نہایت آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تنگ دستی کی دوری اور رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تنگ دستی کو اس مختصر لیکن مجرب وظیفے کے ذریعے دور فرمائے گا اور آپ کے رزق میں وسط فرمائے گا آپ پر مال کی بارش برسے کی ایک بار پھر وظیفے کا طریقہ آپ کے لیے دہرائے دیتے ہیں آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح قرآن پاک کی آیت اللہ لطیفم بعبادہی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز کی پڑھنی ہے اس تسبیح کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر بار آیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے اول و آخر درود ابراہیمی تین تین مرتبہ لازمی پڑھنا ہے زیادہ مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن تعداد تاق ہونی چاہیے اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے پر آداب کی ریایت رکھتے ہوئے اور مکمل یقین کے ساتھ کریں گے تو اس وظیفے کی برکتیں آپ بہت جلد ملاحظہ کر لیں گے دوستو کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے تو پورے یقین اور مکمل بھروسے کے ساتھ مانگی جائے کیونکہ جو وظیفہ اور دعا دل میں شکوک و شبہات سے کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو ضرور کریں لیکن مکمل یقین کے ساتھ جب مکمل یقین سے آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ سے رزق کی کشادگی کی دعا کریں گے تو آپ پر رزق کی اس قدر برسات ہوگی کہ آپ دولت سنبھال نہ سکیں گے ناظرین ہم اکثر وظائف بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن ہمارے گھروں سے بے برکتی ختم نہیں ہوتی ہمارے رزق میں برکت نہیں آتی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں انہیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور ان وجوہات کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے گھروں سے بے برکتی اور رزق کی تنگی اور پریشانی دور ہو سکے جن میں سب سے بڑی وجہ گھروں کے اندر بے نمازی شخص کا موجود ہونا ہے اس لیے اپنے گھر کے تمام افراد کو نماز کا پابند بنائیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب کی مالی پریشانیاں دور فرمائیں آمین دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کرائیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ